اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے دعوی کیا ہے اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء ناظر ہوئی ہے کہ ہی جا کے سن چھے ہجری میں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل بن قبل تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شیع قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رن کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شیع کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مدید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمین زمانی ترتیب ہے قرآن لوجیکل آرنر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں جو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا موسیٰ کا پہلے وہ کہیں وہاں کو کسی اور پہلے سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی امیاء بنی اسرائیل کی موسیٰ کی انساء کی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ دیجئے وَالَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے لوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ موسیر شئے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغما بلکرہ جائے گی ایمان بالرسالک بھی بدعات کو جنم دے گا عیدِ ملادِ نبی من علی جے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے ناکیہ اشعار کہہ دیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذر ہوئے عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِالْآخرَتِ هُنْ يُقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے جہاں آخرت پر یقین لکھنے ہیں یہاں کنٹراسٹ نکھایا جا رہا ہے آخر پر یقین لکھنے والے یہ جو ہے اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تبارے نگاہوں کے سامنے تیرا برس کی محلت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتبار بھی وہ کر رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح کا لفظ بھی قرآن مدید کی بڑی اہم اسطلعہ ہے منزل مراد کو پہن جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ اکرام کے طرف اشارہ ہو گیا قابل عام میں ہر شخص کو بکا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اصاف اپنے اندر پیدا کرو صدق اللہ العظیم